اداوری ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپی ہینڈ نیو چنل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرور آج میں آپ کو جی میں کھو تلاب سے آئے مخاتم ہوں کھو تلاب گاؤں جو پنچائز سوچینی میں پڑتا ہے میں آج اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کھو تلاب جو گاؤں ہیں یہ بیس گھروں پر مشتمل ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں جہاں پر تقریباً ایسٹی لوگ رہتے ہیں لیکن جہاں پر لوگوں کو روڑ کے حوالے سے بہت زیادہ پراول ہوں تھی کافی دکت تھی چھ یا سات سال پہلے کی بات کریں تو آدھا پونہ کلومیٹر جو ہے وہ بائیک جہاں گھاڑی کھڑی کر کے آنا پڑتا تھا کیونکہ راستے کی اتنی زیادہ دکت تھی بہت ہم لوگوں نے اپروچ کی کیونکہ اگر کسی پانی والے ٹینکر کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ جو روز مرا کی چیزیں بہت سی چیزیں آتی ہیں تو پانی والا جو ٹینکر تھا وہ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتے تھے لیکن لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اپروچ کیا جو ہمارے الیکٹر پرسن تھے ہم نے ان کے ساتھ بات کی اس کے بعد ایک پلان بنایا جاتا ہے اور جو پلان تھا وہ لینگویشن کی سکیم میں تھا پونے دو کروڑ کا وہ جو سکیم ہے وہ لگائی جاتی ہے تو ہم کافی مطلب اس چیزیں کو لے کے کافی چنتت تھے کیونکہ ہمارے لیے روڑ نہیں تھا ہمارے بچے کافی مطلب جہاں کے لوگ کافی اچھے پڑے لکھے بھی ہیں اور بچے بھی آگے بھی پڑھ رہے ہیں تو روڑ کے حوالے سے کافی دکت آ رہی تھی باقی بجلی اور پانی کی جہاں تک بات ہے تو وہ اچھے طریقے سے آ رہا تھا جہاں پہ تو جب ہم نے روڑ کے بارے میں بات کی کیونکہ یہ تھوڑا سا پہاڑی ایریا تھا ہیلی ایریا تھا سینڈر یونیورسٹری کے پاس میں یہ علاقہ ہے تو کافی دکت تھی تو جب ہم نے یہ لینگویشن سکیم جو تھی یہ جو ہمارے چندرپکاہ گنگا جی ہیں ان سے میں نے ایک بار بات کی کافی ٹائم پہلے کی بات ہے تو انہوں نے بولا کہ جو تب یہ منسٹر تھے روڑ کی جو سکیم ہے وہ لینگویشن میں بنا کر بھی دی ہے تو آپ کو جو بھی دکھنے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اس کے ایک دو سال کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے کافی اچھا کام ہوتا ہے جو کنٹریکٹر ہے کافی مطلب لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے کام کرتا ہے کافی اچھا کام ہوا تو آج اس کے بعد ایک مطلب بہاں پر جو کینکرہ تھا کیا وہ بشاہ دیا گیا تھا لیکن ابھی دو تین دن پہلے جہاں پر بلیک ٹاپنگ ہوئی ہے لیکن میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو ورڈ میں بول رہا ہوں جو میرے دل سے نکر رہے ہیں ایک ہمارے لوگوں کے لئے ایک ہمارے لوگوں کے لئے مجھے کہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لئے ایک آشا کی کرن جو ہوتی ہے نا وہ آشا کی کرن جاگی ہے جب روڑ جو ہمارا روڑ کنٹی بیٹی جس لاکے کی اچھی ہوں گی بجلی پانی اچھا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اچھے پڑے لکھیں گے آنے جانے کے لئے سہولت اچھی ہوگی بہاں کے جو بزرگ ہوں گے وہ بھی دعائیں دیں گے سیر کرنے کے لئے کافی اچھی جو لاکہ ہے وہ اچھا ہوگا پکا روڑ ہوگا تو کافی آنے جانے میں کافی آسانی ہوگی تو آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہو جیے بتانا چاہتا ہوں کہ روڑ تو بنا روڑ کون سا بنا رنگ روڑ خوتلا میں کون سا روڑ بنا ہے رنگ روڑ جو مجھے لگتا ہے کہ ایسے روڑ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم علاقوں کو ملتے ہیں بہت کم ایریاس کو ملتے ہیں لیکن میں ایڈمیسٹیشن کا بہت شکر ازار ہوں ایکسین پی ڈالجو ڈی جو جے ہی تھے اے اے ڈبلی جو بھی مطلب اس کے رلیٹر تھے میں ان سب کا شکر ازار ہوں ہمارے بی ڈی سی چیئرمین جو گریشبر سنگھ جی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی اس میں بہت بڑا رول تھا کیونکہ وہ چیئرمین تھے ہمارے جو الیکٹر پرسن ہیں جتنی بھی ہم نے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی اور بھی ہمارے گاؤں کا جس میں اس کا رول رہا ہو سوچانی گاؤں کا جس میں اس کا اس میں رول رہا ہو جیسے ڈی ڈی سی ہیں سودرشن جی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے سرجی سنگھ سلاتھیا جی ہیں ان کا بھی بیج میں کچھ حدہ کروڑ رہا ہے کیونکہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ یہ بیس گھر تھے جہاں پر لیکن خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی اگر کامگاروں تو کام لگایا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ روکنے والے آجاتے ہیں کہ اگر یہ دس گھروں کو بینیفٹ مل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم پچاس کو دیں گے لیکن یہ ہمارا سجانی گاؤں میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سجانی گاؤں ہیں مجھے لگتا نہیں کہ ایسا گاؤں کہیں پر ہو اتنا اچھا گاؤں ہیں ان لوگوں نے اپنے تالمیل کے ساتھ اس روڑ کو بنانے میں ہمارے ساتھ بہت بڑا سنجو کیا جو لیکٹر پرسن تھے جو ایڈمی سٹیشن تھی انہوں نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا ہے تو آج میں نے یہی سوچا کہ آج ہم کیوں نہ جو ایڈمی سٹیشن جس کا اتنا بڑا رول تھا جو ہمارے لیکٹر پرسن تھے ان کا اتنا بڑا رول تھا جو ہمارے جہاں کے لوگ تھے جو سجانی کے لوگ تھے خوتلاب کے لوگ تھے جنہوں نے اس روڑ بنانے میں جن کی کافی جوگدان رہا ہے آج ہم نے یہی سوچا کہ ان کا شکریہ دا کریں مجھے لگتا ہے کہ دیر آئے لیکن بہت زیادہ درست آئے کافی ٹائم ہو گئے ہمارے ہندوستان کو اجاد ہو گئے لیکن جو روڑ کنیکٹیویٹی تھی خوتلاب میں وہ نہیں تھی کچھا روڑ تھا بڑی پراؤلم تھی لیکن آج رنگ روڑ آج جس کو رنگ روڑ جو لوگ سنتے ہوں گے مجھے لگتا ہے وہ حران ہوتے ہوں گے کہ بیس گر ہیں ٹوٹل ہمارے خوتلاب میں بیس گر ہیں اور آج مجھے دو کلومیٹر کے قریب روڑ بڑھنا ہے رنگ روڑ پورا میں آپ کو پورا بتانے کی کوشش کروں گا پورے بیسل میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جب آپ دیکھو گئے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے ہم جب باہر نکلتے ہیں روڑ میں اگر کوئی لوگ باہر سے سیر کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں سپیشلی آپ کو بول رہا ہوں کہ گاڑی کو روکتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ لوگ آپ لوگوں کے لیے جو سہولت بنی ہے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یہاں پر کوئی پیلوشن نہیں ہے انوائرمنٹ کے لہائے سے یہ علاقہ بہت اچھا ہے سینٹر یونیوریسٹی کے پاس تو آج میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ کیوں لوگوں کے کام بلکل ہو رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے گھر بیٹھ کر مجھے لگتا ہے کہ کام نہیں ہوتے ہیں دفتروں میں جانا پڑتا ہے آفیسوں میں جانا پڑتا ہے کوئی برا نہیں ہوتا آفیسوں میں جا کر جب تک آپ لوگ کسی کو کہو گے نہیں تو مجھے لگتا نہیں کہ کسی کا کام ہو سکے گا ہم نے جو بلیک ٹاپنگ تھوڑا لیٹ ہوگی بلیک ٹاپنگ مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیر سال ہو گیا کینکرا پڑے ہوئے تو تھوڑی لیٹ ہوگی تو میں چیف انجینئر سے بھی میں ملا دو بار چیف انجینئر سے ملا کہنے لگے بلکل ابھی ایک دو مہینے پہلے کی بات ہے چیف انجینئر نے پوری جگین دہانی کرائی کہ بلکل بلیک ٹاپنگ آپ کی ابھی جلدی سے جلدی آپ کی بلیک ٹاپنگ کروائیں گے ایکسین صاحب سے بھی ملے انہوں نے بھی جہی کہا ہمارے جو الیکٹر پرسن ہیں ان سے بھی ملا بی ڈی سی چیئرمنٹ سے بھی ملا ان سب لوگوں کے سنجوگ سے یہ کسی ایک بندے کا مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں میں جوگ دار نہیں ہوتا ہے جہاں پر ہر کمینٹی کے لوگ رہتے ہیں لیکن جو خود لعاو ہے جہاں پر نمی ہر کمینٹی کے لوگوں نے میں کہتا ہوں کہ دل خوش ہوتا ہے جس ایریے میں ہم رہتے ہیں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں کہ ہمارا دل ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سبھی لوگوں نے کتنا تال مل کر کہ یہ ہمارا رنگ روڈ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بہت بہت فارورڈ لاکے بھی ہیں مجھے ان لگتا ہے کہ ایسے رنگ روڈ کہیں پر بنے ہو لیکن آج خود تلاو کے علاقے میں جو رنگ روڈ ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے لوگ جہاں کے بہت خوش ہیں میں لوگوں سے بھی روب روب کراؤں گا لیکن آج میں نے سوچا کیوں نہ جن لوگوں کا اتنا تال مل رہا ہے جتنا ان لوگوں کا جھوگ دان رہا ہے جن افیسروں کا اتنا جھوگ دان رہا ہے جن لوگوں کا اس میں جھوگ دان کرنا چاہتا ہوں میں ان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ آ رہے ہیں لوگ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کے لیے راستہ نہیں تھا پھر دل میں تسلی ہوتی ہے پھر دل میں خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ سہر کرنے کے لیے آ رہے ہیں اب جب دیکھتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ جی ہمارے سچانی کے لوگ کتنے سچانی کے آ رہے ہیں گھروں کے لیے آج دو کروڑ رپیہ دو کروڑ رپیہ بہت ہوتا ہے دو کروڑ پر کی لاغت سے یہ آئے رنگ روڑ جو ہے کھو تلا میں یہ تیار کیا گیا ہے تو اس میں ڈی سی میں ہم سامبا اور ہماری جو ال جی انتظامی ہے ان سب کا ہم دل سے مطلب دل سے ہم ان کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں باقی اگر کئی لوگوں کے کام نہیں ہوئے تو میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیے جائیے آپ افیسنوں سے ملیے جو اپنے لیکٹر پرسنا ان کو بولیے بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں کون کہتا ہے کہ کام نہیں ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کچھ ٹائم پہلے کام نہیں ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے باز گے نہیں وہ ہماری کچھ وہاں پر ہماری کچھ ڈیل تھی وہاں پر ہماری ہی خود ہماری ناکامی تھی اس بجہ سے ہمارے روڑ نہیں بند پائے لیکن جب ہم لوگ چلے جب ہم نے جو جو بھی ہمارے نمائندے تھے جب ان سے بات کی جب افیسروں سے بات کی تو آج ہمارے جہاں پر دو کلومیٹر کا رنگ روڈ بند کر تیار ہو گیا جو جو لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت اپلیشیٹ کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے خوشی ہوتی ہے کہ ایسا بھائیچارہ میں سچ میں بتا رہا ہوں میں سچ میں کہہ رہا ہوں اپنی امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھائیچارہ جو ہمارے ڈسٹرک سامبہ میں اور بیجے پور یہ کانسیونسی بیجے پور ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا بھائیچارہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں پر ملے گا ہم سچانی گاؤں کی ایک حصہ ہیں ہماری سچانی گاؤں کی ہم تین نمبر بارڑ کے رہنے والے ہیں لیکن ہمارا جو گاؤں کا نام کوتلاب ہے لیکن اتنا پیار اتنا محبت اتنی بھائیچارہ ان لوگوں نے ہمیں دکھایا کہ ساتھ ہو کے ان سب لوگوں کے جوگدان سے ساتھ ہو کے ان لوگوں نے ان لوگوں نے ہمارا کام کروایا جو ایڈمی سٹیشن تھا جو ہمارے ابھی نیو آئے ہیں جے ہی صاحب ہیں اے ہی صاحب ہیں اور ایکشن صاحب کا تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ان کا بہت بڑا جوگدان ہے انہوں نے آکے یہ کافی ایکٹے افسر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر کنکرہ بغیرہ پڑھا ہو گیا کنکرہ پڑھے ہمارے بچے سائیکلیں چلا رہے ہیں آج ہمارے بچے گانییں چلا رہے ہیں ہمارے بزرگ جو ہم وہ سیر کر رہے ہیں لیکن یہ کس کی وساط سے کر رہے ہیں ایڈمی سیشن کی طرف سے ہمارے الیکٹر پرسن کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی وجہ سے یہ پیار محبت کی وجہ سے نہیں تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جہاں پر ایک ایک دو دو گار ہے جہاں پر اتنا بڑا راستہ ہم کیسے بنائیں ہم کیوں بنائیں ہم جہاں پچاس گار ہیں ہم وہاں پر راستہ بنائیں گے لیکن ایسا کس نے نہیں کہا ہمارے لوگوں نے یہی کہا جو ہمارے الیکٹر پرسن ہے انہوں نے یہی کہا جو ہمارے ایم ایل اے تھے اس میں چاہے چیندر پگاہ گنگا جی ہو چاہے سرجی سنگھ سلاتھیا جی ہوں چاہے ہمارے بی ڈی سی چیئر میں ہو چاہے ہمارے ڈی ڈی سی چیئر میں ہو چاہے ہمارے ڈی ڈی سی مباستی ہے جہاں پر لوگوں نے جو تمام محلے کے لوگ ہیں ان سب کی طرف سے سب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہم لوگوں کا ہماری طرف سے بہت بہت لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہم سب پوری ایڈمیسٹریشن کا اور جن کا اس میں رول ہے اور سب کا ہم تینکس کرنا چاہتے ہیں تھب کم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جن لوگوں کا میں میسید دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں جیدہ سے جیدہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیوں کہ کون کہتا ہے کام نہیں ہو رہے ہو رہے ہیں جہاں پر لوگ جاگے ہوتے ہیں وہاں پر کام ہو رہے ہیں جہاں لوگ سوئے ہیں لوگ جاتے نہیں ہیں گروں میں بیٹھ کے اگر بولیں گے کہ ہمارا راستہ نہیں بن رہا ہے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ لوگوں کے کام نہیں ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے لیکن جو آج کسی کے افیسر کے پاس جا رہا ہے بہت سٹکنیس ہے بہت سکتی ہے اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہو تو وہ ہنڈر پرسنٹ کام ہوتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور جن لوگوں نے ہمارا کام کیا بہت بہت شکریہ شکریہ